بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم it's countdown book 3 third edition Oxford series based on single اشکری قرآن 2020 chapter number 1 and page number is 31 تو guys ہم question number 13 تک اپنے previous studios میں کر چکے ہیں تو آج ہم کریں گے question number 14 question number 14 is fill in the symbols greater than or less than یعنی greater or less کا symbol ہم نے ڈالنا ہے تو guys یہ ہمیں کیسے بتا چلے گا ہم کیا کریں گے اس پہلا part a ہمارے پاس کیا ہے 803 and next کیا ہے 903 تو ان دونوں numbers کا first digit ہم سب سے پہلے دیکھیں گے 8 and 9 صرف first digit کو دیکھنا ہے کون سا بڑا ہو گیا 8 یا 9 تو ہمیں پتا ہے کہ 9 بڑا ہوتا ہے 8 سے it's mean کہ یہ پوری کے پوری value اس number سے greater ہو جائے گی تو ہم اس کی طرف alligator کا sign ڈالیں گے means greater than کا sign اس کی طرف آ جائے گا جو number بڑا ہوگا ہم نے اسی کی طرف موں کھولنا ہے ٹھیک ہے part b پہ آ جاتے ہیں 965956 تو اس میں first digit چیک کرتے ہیں دونوں numbers میں 9 9 یہ دونوں numbers same ہو گئے اس لیے ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ ان میں سے کون سا number بڑا ہے تو اس لیے ہم second digit پہ آئیں گے یہ ہو گیا 6 اور اس کا second digit کیا ہے 5 تو ہمیں پتا ہے کہ 6 بڑا ہوتا ہے it's mean کہ یہ والا number اس number سے greater ہو جائے گا تو ہم جو number greater ہوگا اس کی طرف ایسے alligator کا sign ڈال دیں گے clear ہو گیا part c میں کون سا ہے 3 3 یعنی دونوں first digit same ہیں second digit کیا ہے 7 6 تو ہمیں پتا ہے 7 greater ہوتا ہے 6 سے it's mean یہ والی value پوری کے پوری greater ہو جائے گی دیگے اس طرح سے ہم نے sign ڈالنا ہے part d پہ آ جاتے ہیں first digit چیک کریں 5 and 5 second digit چیک کرتے ہیں 5 5 second digit بھی same ہو گیا اب ہمیں نہیں انتاظہ ہو رہا کہ کون سا number بڑا ہے تو اس نے یہ third digit پہ آ جاتے ہیں یعنی اس کا last digit 6 7 تو ہمیں پتا ہے کہ 7 is greater it's mean یہ پوری کے پوری value greater ہو جائے گی part e پہ آ جاتے ہیں first digit کیا ہے 8 8 second digit 8 0 it's mean ہمیں پتا ہے کہ 8 greater ہوتا ہے 0 سے تو یہ پوری کے پوری value greater ہو گئی part f 4 4 یعنی first digit کیا ہے 4 4 جو کہ same ہے اس لیے ہمیں انداظہ نہیں ہو رہا کہ کون سا number greater ہے تو ہم second digit پہ آ جائیں گے 7 6 تو ہمیں پتا ہے 7 is greater than 6 it's mean 4 7 3 is greater than 4 61 clear part g پہ آتے ہیں first digit ہمارے پاس same ہے 3 3 یعنی first digit ہمارے پاس same ہے third sorry second digit پہ check کرتے ہیں 3 3 یعنی second digit بھی دونوں numbers کا same ہو گیا third digit check کرتے ہیں 8 8 یعنی یہ سارے numbers ہمارے پاس sorry سارے یعنی یہ سارے digits ہمارے پاس same ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے 338 اور یہ بھی کیا لکھا ہے 338 it's mean یہ دونوں numbers equal ہو گے تو جب بھی اس طرح کوئی بھی question آئے گا اگر دونوں numbers equal ہوں گے تو ہم اس طرح سے equal to کا نشان ڈال دیں گے ٹھیک ہے symbol ڈال دیں گے part h guys آپ لوگوں نے خود کرنا ہے and part i بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے part j میں کروا دیتی ہوں two two یعنی first digit same ہے second digit پہ آتے ہیں zero zero یہ بھی same ہو گیا third digit پہ آتے ہیں two two یہ بھی same ہو گیا اسی لئے ہم four digit پہ آتے ہیں nine seven it's mean ہمارے پاس nine greater ہے seven سے تو یہ پوری یہ پوری value greater ہو جائے گی 2027 سے part h اور i آپ لوگوں نے خود practice کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خود سے سمجھ میں آج ہے i hope کہ آپ کو lecture آج کا سمجھ میں آیا ہوگا اپنے بہت سرا خیال رکھے گا دعا میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ